موسیقی 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 تھی تو اس لیول کی پوزیشن ہے یہ آپ سب کو پہلے تو اس کی کو ووڈ کرنینا چاہیے ٹھیک ہے تو زین ویلکم آپ نے ٹائم نکالا سر تینکیو سر اچھا اب اس میں زین ایک کو ابھی نائن سیٹ آئیے اس کا جو سب سے پہلا جو سپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکریننگ کا اس میں کارلی تھوڑا سب بتا دیں گے کہ سکریننگ میں پیپر جو آتا ہے اس کی کم پوزیشن جاتی پیپر کا سکچر کیا ہے ہنڈر ماس کا پیپر ہے جی سر بالکل یہ سو نمبر کا پیپر ہے سکریننگ میں سر جو ایک تو آئی بلیو کہ موسٹ جو بچے ہیں وہ پی پی ایس سی کا دیت جو ہے انہوں نے دیا ہوئے گا پیپر آف ایس سی کی ہم کو ہم بسکاس کر رہے ہیں یہی ایف آئی اے کے لیے اور یہی جو باقی جنرل کوسٹ ہیں جہاں پہ جنرل وہ ہوتی ہے وہاں پہ سر ٹوینٹی مارکس کی تو ایک تو انگلیش ہوگی پی پی ایسی میں یہ نہیں ہوتا پی پی ایسی میں ان کی رینڈم ہوتی ہے نمبر کی سر انگلیش جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے ٹوینٹی نمبر کی انگلیش جو ہے اب اس میں بھی سر ایک سکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ وہ پاس کرنا لازمی ہے اگر وہ آپ کریں گے انگلیش کا ٹوینٹی پورشن کا جو ہے پی پر پھر آپ کا باقی کنسیڈر ہوئے گا لیکن میری اس میں پرسیپشن یہ ہے کہ انہوں نے اوورال ہی دیکھنا ہے اوورال انہوں نے آپ کا میرٹ بنانا ہے ہمم لیس نمبر کی سر انگلیش ہوگی جس کے اندر پرپوزیشنز ہوگے جس کے اندر آ جو ہے وہ سیننو مینٹینمز اور اس طرح کی جو ہے نا پھر گرامر کا پورشن بھی وہ پوچھ لیتے ہیں جو باقی ایٹی نمبر ہیں وہ سر تقریباً انہوں نے جو ہے نا اس کو تین سے چار حصوں میں ڈوائیٹ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر اس پہ آپ سے دس نمبر کی کرنٹ افیرز پوچھ لیں گے آپ سے پھر دس دس نمبر کی پاکسان افیرز پوچھ لیں گے پھر جنرل سائنس کے سوال آ جاتی ہیں پھر سر دس نمبر کا جو ہے پورشن مجھے شور نہیں ہے سر میں نے دوہزار انیس میں دیا تھا دس یا پندرہ نمبر کا جو ہے سر یہ ایف آئی ایکٹ پوچھتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ جو ہیں ایک دوس بتا رہا ہے کہ سولہ نمبر کا پندرہ سے سولہ نمبر کا پوچھ لیں ہوتے ہیں ایف آئی ایکٹ جی سر یہ تقریباً سر مطلب اتنا ہی ہے اس کا ویٹے لیکن یہ پیپر کے بالکل آخری آخر میں جو دس پندرہ سوال ہوئیں گے وہ ایف آئی ایکٹ سے ہوئیں گے اس کو اچھی طرح مطلب دیکھنا پڑے گا اور آہ اس کے علاوہ آہ سر ایف آئی اے میں میں نے دوہزار اٹھارہ میں بھی دیا تھا اس کا اور انیس میں بھی دیا ہے اب دونوں دفعہ سر سکریننگ میں اس نے تھوڑا سا چینجز وہ یہ لے کے آیا کہ دوہزار اٹھارہ کا جو کیس نمبر ہے یہ جو موزن صاحب نے بھی دیا تھا اس میں سر اس نے بہت ہی ٹاف پوچھی تھی بہت ٹاف اس نے مطلب لے گیا تھا ٹاف سر اس سینس میں کہ یہ نہیں کہ جی پی ایش ڈی کے لیول کی تھی ٹاچ ٹاف اس سینس میں کہ کہ نارملی لوگوں کا بیگراؤنڈ جس کا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا ذرا اس کو دیکھنا پڑے گا اس ساہ باز کا دیں وہ انٹیگریشن کے کونسیپٹس آ جاتے ہیں اس نے میتھمیٹک سٹاف کر دی تھی جو میں نے دیا تھا سیکنڈ ٹائم جو میں نے دیا تھا تاب وہاں پہ اتنا ٹاف لیول نہیں تھا لیکن پھر بھی سینس میں تھا کہ جس بندے کی دلکل بیگراؤنڈ نہیں ہے جو بندہ اچھرے میٹرک کی ہاتھ تک اسے پتا ہے اس کو ذرا مطلب ایک ٹاف ٹائم جو ہے وہاں پہ وہ ملے تو جو ہے ایف پی ایسی کی خاص طور پر ایف آئی اے کے پوائنٹ ایو سے وہ ذرا دیکھنے کی چیز ہے پھر کرنٹ فیر سر وہ بڑا ٹریکی سا پوچھتے ہیں کہ جی فلان بندے نے وزٹ کیا تھا تو اس کا بتائیں وہ اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے مطلب کہ بندے کو ایک جو ہے ہر آہ دین کی جسٹ پتاؤ کہ فلان ڈیل ہوئی ہے کتنے ڈالر کی ہوئی ہے کون کدھر گیا تھا کس کا کون سا فورن ٹور تھا یا میجر جو ہے چنک آف ڈا کرنٹ افیرز اس میں سر اگزیکلی سر پھر اسلامیات پاکستان افیرز کرنٹ افیرز ایف آئی ایکٹ اور آہ سام ٹائم جنرل سائنس بھی آ جاتا ہے اس طرح سر انہوں نے جو ہے وہ تقریباً چار سے پانچ پورشن بنائے ہوتے ہیں اور باقی اسی نمبر کا جو پیپر ہے وہ اس طرح سے ڈسٹریبیٹڈ ہونے گا ابھی سر جو ایڈورٹیزمنٹ آئی ہیں اس میں سے آہ جو ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہر سیٹ کے اگینس دس لوگ کال کرنا ہے وہ جو ہے اوورال جو ٹاپس مطلب ہر سیٹ کے اگینس جساں ابھی اب آئی نو آئی ہیں سٹیں یا پانچ آئی ہیں جی سر وہ انہوں نے ٹاپ ٹاپ جو ہے نا وہ آپ ٹین سے ملٹیپلائے کر دیں تو نائنٹی کینیڈیٹس انہوں نے اٹھا لے نہیں ان کو یہ شورٹ لسٹ کر لیں گے اب اس کے بعد دوبارہ سے ایک اور ایک نیکسٹ آہ سٹیج آف کمپیٹیشن پہ یہ لکھے جائیں گے that is the descriptive test descriptive test میں سر وہ بھی اسی طرح ہی سو نمبر کا ہوئے گا جس میں سے چالیس نمبر کا ایسے ہوئے گا آہ مطلب یہ جو میرا جو experience ہے میں نے last year دیا تھا descriptive test اس میں تین سو لوگ شورٹ لسٹ ہوئے تے بکاوز سیٹس جو ہیں 300 something ہوئے تے بکاوز سیٹس ہماری 33 تھی وہ اگر آپ ٹین سے ملٹیپلائے کریں تو وہ 300 something بن جاتا ہے اسی وجہ سے 300 وہاں شورٹ لسٹ ہوئے descriptive test کے بعد انہوں نے مزید شورٹ لسٹ کرنا ہے دوسر یعنی کہ پہلی سٹیج ہوگی screening test وہاں پہ جو کامیاب ہو جائیں گے ان کو second level پہ لے کے جائیں گے descriptive test میں فورٹی نمبر کا ایسے ہوئے گا باقی دس دس پندرہ پندرہ نمبر کے اسلامیات پاکستان افیرز کرنٹ افیرز اور اس طرح سے پورا وہ paper ہو جائے گا سو نمبر کا وہاں پہ جو لوگ کامیاب ہوئیں گے ان کو پھر وہ مزید سر ان سے وہ documents مانگیں گے کہ آپ آپ اپنے documents submit کریں وہ ویسے تو مطلب ساروں کے clear ہی ہوتے ہیں لیکن ایک تو کچھ لوگ وہاں سے وہاں پہ بھی short list ہو جاتے ہیں وہ پھر final list ایک تیار ہوتی ہے اب یہ third step آگیا final list ایک تیار ہو جاتی ہے سر جس میں وہ interview کے لیے call کر لیتے ہیں تو interview سر یہ چلتا ہے تقریباً ایک ماہ سے ڈیڑھ ماہ کے تک جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے یہ شروع ہوتے ہیں اسلام آباد سے پھر یہ آجاتے ہیں لہور پشاہ جو ہیں وہاں پہ ہو کے اور interview کے سر within one one یا ایک ایک overall سر یہ four step process ہے جس کے اندر شروع ہوتا ہے screening سے second stage ہے اس کی descriptive third stage ہے document submission اور fourth اور final stage ہے سر وہ ہے interview تو یہ صرف چار step اچھا اس میں آپ دو مرے question ہے جو merit بنے گا اس کو screening کے descriptive کے سب کے نمبر شامل ہوتے ہیں یا کہ end پہ interview میں کرتے ہیں تو ہم اس طرح دیکھیں تو descriptive کے سر اور interview کے تو add ہوتے ہیں لیکن سر ایک perception یہ بھی prevail کر رہی ہے کہ interview میں وہ judge کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے مطلب جو ہے وہ through مطلب ہے اس کو ہم نے نوکری دینی ہے کہ نہیں دینی ہے وہ ایک ظاہر ہے personality impression اور وہ اپنی ایک experience کے point of view سے وہ دیکھ لیتے ہیں بندے کو تو پھر وہ number ہی اتنے دیتے ہیں کہ وہ بندہ safely merit پہ land کر جائے تو اس لحاظ سے descriptive کا impact بشک ہے لیکن زیادہ جو impact ہے میں سمجھتا ہوں وہ interview کا ہے کیونکہ interview میں آپ as a person جا رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو پھر judge کرنا ہے کہ academically تو ٹھیک ہے یہ بندہ ہوئے گا strong لیکن کیا یہ service کے جو ہے requirement اس کو بھی fulfill کر رہا ہے کہ نہیں تو سر یہ دونوں جو ہیں ڈسکریپٹیو ہے اس کے اندر ڈو کے سیکنڈ سٹیپ ہے اس میں ایک تو چاریس نمبر کے ایسے آ لیا اس کے علاوہ کیا کرنڈ پھر پاک فر کے papers ہوتے ہیں یا english ہوتی ہے مرہو کرنڈ پھر پاک فر کے papers ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے سر اس میں جو ہے وہ basically ایک بڑا lengthy سا paper ہوتا ہے lengthy سا یہ سینس میں کہ portions ہوتے ہیں ایک portion تو سر ہو گیا جی ایسے کا چالیس نمبر کا دوسرے سر جو ہے آہ تین یا چار portion ہوتے ہیں سر اس میں سے ایک portion ہو گیا اسلامیت کا ایک پاکستان افیرز اور ایک کرنٹ افیرز تو یہ portion جو ہے سر اس میں سے ایک ایک سوال کرنا ہوتا ہے جو پندرہ نمبر کا سوال ہوتا ہے تو وہ جو ہے اپنا اس میں جو پندرہ نمبر کے سوال ہیں اس میں بھی آپ کو اپشن ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ اگر پندرہ یا بیس نمبر کے تین سوال ہوں گے یا دو سوال ہوں گے آپ نے آپ نے کوئی اتر نہ ہوئی گا اسی طرح ہی وہ آپ نے different portion سے آپ نے سوال کر کے اور اس طرح سے آپ کے سو نمبر جو ہیں پورے ہو جائیں گے موسیقی سر یہ بڑا challenge ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایسے جو ہے involved ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا بڑا ایک defining factor ہوتا ہے اس میں سے بڑے لوگ shortlist جو ہیں وہ اس میں اس process میں نہیں وہ آ پاتے اس میں میرے خیر میں جن کا obviously css کا background ہوتا ہے وہ اس میں get through کر پاتے ہیں جو میری ایک سر exactly سر mostly جو one paper اب سر یہاں پہ میری observation over the years یہ ہے کہ جو لوگ one paper کے لیے strong ہیں ان کا descriptive خراب ہوتا ہے وہ وہاں پہ ان کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگ descriptive میں یا css کے candidates ہیں وہ one paper میں جو ہے وہ نہیں اس کو مطلب کر پاتے صحیح طرح تو یہ سر مطلب ایک دونوں ہی چیزیں جو ہے نا یہاں پہ آنے چاہیے وہ مسئلہ حل ہو گیا ابھی وہ مسئلہ حل ہو گیا ابھی وہ مسئلہ حل ہو گیا ابھی exactly سر exactly ابھی کچھیں تیاری کرنی ہے میں تو بچوں کو بولتا ہوں سیسے والوں کو کبھی آنوں کا مسئلہ حل ہو گیا ابھی ٹھیک ہے نقصان تو بچانوں کو ہونا وہ جو بچانے صرف one paper کی تیاری کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں one final thing paper اندازن ایڈ ابھی کو میرے خیال میں سترہ کو شاید closing date جو ہے شاید ٹھیک ہے تو اندازن کتنی کے دیر کے بعد paper ہو جائے گا تو تھوڑا آپ کو جو آپ کا جاتا جی جی سر میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے سر جو ہے وہ دوہزار انیس میں جب میں نے apply کیا تھا تو جون جولائے میں سے کوئی آخری date تھی ہمارا paper ہو گیا تھا سر اکتوبر میں لیکن سر وہ یہ دور تھا جب کرونا وغیرہ یا کچھ ایسا کچھ لوگ ڈاؤن کا چکر نہیں تھا تو اب سر اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دو یا تین مینے کے اندر اندر paper ویسے ہو جاتا ہے سر تو اگر if all goes well تو سر میں اس کو جو ہے وہ rate کر رہا ہوں تقریبا یہ فیبرری کینڈ میں مارچ میں یہ ہو جائے گا سر لیکن اس میں سر کیونکہ انہوں سکریننگ بھی لینا ہے سکریننگ لینا ہے تو شاید وہ اس میں date کو اس طرح رکھیں کہ یہ مارچ میں زیادہ اس کے chances ہیں مگر سر پتہ نہیں لگتا جتنا کا اس کی tactfully کیاری کرنے کے ضرورت ہے تو مہینے اور دنوں میں کوئی فرق نہیں وہ رہ جاتے ہیں وہ پھر بڑی سپیڈ سے وقت ہوتا ہے 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 اس میں سب کی ٹھیک صحیح ہے چلیں جی ورنڈر فور اچھا کوئی ناروی میرا ایک کوئی آپ منٹور بھی بنیں گے اللہ خیر کریں منٹور سے میرا اکثر question ہوتا ہے کہ جی کوئی چیز آپ کو لگتا ہو کہ مجھے پوچھنی چاہیے تھی میں miss کر گیا ہوں کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہے بچوں کے لیے سر اس میں جو ہے نا ایک میں جو جو ہے وہ چیز ایڈ یہ کروں گا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں سر موٹیویشن سے یہ casually نہیں ہوتی کہ بس ایک اشتہار آیا apply کر دیا اور بیٹھ گئے یہ سب دن رات کی منت ہوتی ہے اور یہ سر جو ہے نا کیونکہ جس طرح cut throat competition ہے اور آپ کو پتا ہے جس طرح private sector میں نہیں ہے mostly یہاں پہ competition ایدھر بہت زیادہ ہوتی ہے اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ سر یہ ایک مجھے یاد آگی کہ جنون اور اکش سے ملتی ہے آزادی تو وہ سر یہ جنون والا کام ہے کہ اگر passion ہے اور constantly بندہ اپنے آپ کو motivation دیتا رہے تو پھر پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے بندہ بھول بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ ایک consistency جو ہے نا سر میں میں سمجھتا ہوں سر میند سے زیادہ consistency important ہے میند no doubt انسان جوش میں آ کے ایک دو دن پڑھ لیتا ہے لیکن سر وہ consistency جو ہے نا وہ بہت important ہے وہ اگر ہو تو پھر ہی جو ہے وہ بندہ یہ achieve کر سکتا ہے تو میں نے سر جتنے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے یہی دیکھا کہ ایک common چیز جو ان میں جو مجھے میں نے feel کیا سر they were consistent and passionate ان کے اندر وہ تردت تھی ان کے اندر وہ ایک چاہت تھی کہ یار i want this وہ پھر سر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسے انسان کی مدد کرتی ہے کہ جس کے اندر وہ ایک جنون ہو اس چیز سر یہ میں advise کروں گا جو یہاں سن رہے ہیں باقی students کہ اپنے اندر جنون پیدا کریں اپنے اندر عشق پیدا کریں اس پوسٹ کے لیے تو پھر ہی آپ کو یہ انشاءاللہ ایک تو رین نے ماشاءاللہ جتنا پیاری اور جتنی بہترین انیلسز کیا ہے بہت کم ہوتے ہیں ایسپارنس یا جو even successful candidates کا جب کا اس کو ہم مولتے ایک critical انیلسز ٹھیک ہے کہ انیلسز اتنا اچھا ہو چیزوں کا تو آپ کے کچھ بھی جو questions ہیں آپ comments پر لے سکتے ہیں we will try to answer that and we really really try our best کہ ہم آپ کو بہترین advice آپ کے لیے لے کے آئے ٹھیک ہے and right from the horses mouth ٹھیک ہے تو آپ کے کوئی بھی questions ہیں تو آپ obviously اس کو comments میں لکھئے گا ہم کوشی کریں گے ان کو آثر کرنے کی اللہ آپ کے حمل آثر ہو زہر آپ کا بابا شکریہ تابدہ صاحب آپ شکریہ تینکیو اللہ آفید اللہ آفید اللہ رأیUD م تم tienen ٹھیک ہے تینکیو تینکیو موسیقی